جی اسلام علیکم بہت اچھی بات پر آپ نے روشنی ڈالی یہ سب ہماری بچوں کی کمزوری ہے یا ماں باپی قلبے کی کمی ہے جو اس طرح ہے کہ بچے یا لوگ بڑے بھی اس طرح لکھتے ہیں اللہ انہیں معاف کرے اور ہمیں بھی معاف کرے تمہیں یہ پوچھے دی یہ ریسٹورانٹ کا گوز ہے یہ حلال ہے یا نہیں ہے بڑی اس کی طرف سے ٹینسن مجھ رہتی ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو کوئی پسند کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت احتاف فرمائے اور باقی ہے کہ آپ نے جو سوال کیا غالباً آپ ریسٹورانٹ ڈیپو کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں کہ ریسٹورانٹ ڈیپو کا گوشت حلال ہے یا نہیں بات اصل میں اس میں قائدہ کولیا میں نے بتا دیا تھا ایک دفعہ کہ اگر ایک مسلمان جو ہے وہ ذمہ داری سے یہ کہتا ہے کہ گوشت حلال ہے ذمہ داری سے مسلمان گوشت کے حلال ہونے کی بات کرتا ہے تو بس آپ اس کو حلال تسلیم کریں اب مزید ٹو لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے نہ ضرورت ہے لہذا دیندار مسلمان ہو تو بیسٹ ہے وانہ ایک مسلمان جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے تو وہ مسلمان اگر ذمہ داری سے کہتے گوشت حلال ہے یا ریسٹورانٹ ڈیپو کے گوشت جو ہے وہ جو شخص بیچ رہا ہے اور یا اس کے اوپر جو مہرے لگیویں ہیں اور وہ جو مسلمان آپ کو تصدیق کر رہا ہے کہ یہ گوشت حلال ہے بیادہ وہ گوشت حلال اب مزید ٹو لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یا وہ دکان پر گوشت بیچ رہا ہے اس کے اوپر لکھا ہے لکھا ہے کہ حلال حلال زبیہ لکھا ہے بس مسلمان اندر جا کے آپ نے پوچھا مسلمان بندہ ہے آپ اسے گوشت خرید سکتے ہیں اب آپ اس وسط سے میں نہ پڑھیں کہ بھئی یہ پہ حلال ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں جھوٹنا لکھا ہو پتہ نہیں سچنا لکھا ہو ان وسوسوں کی اجازت نہیں ہے ہاں سولیڈ یا تو آپ کو سولیڈ ریزن ہو سولیڈ کوئی ریزن اور دلیل ہو تو پھر آپ اس کو کانٹر کریں کیونکہ یہ مسئلہ یاد رکھیں جہاں چہے اللہ شباہ و النظائر کے اندر بھی اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے فقہ کی کتاب ہے اور مفتی آزم مفتی آزم دیوبند موران مفتی نظام الدین جو آزمی رحمت اللہ علیہ نے نظام الفتاوہ میں یہ بات لکھی ہے کہ جن ملکوں کے اندر حلال حرام دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں جیسے امریکہ اور یورپ جن ملکوں میں حلال حرام دونوں طرح کی چیزیں ملتی ہیں کہ وہاں فرمایا کہ اس کسی چیز کے حرام ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے اگر آپ کے اس گوشت کے حرام ہونے پر کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ فتوے گروس کو حلال ہی کنسیڈر کریں گے آپ اس کو حرام قرار نہیں دے سکتے یہ اصول یاد رکھیں لہذا امریکہ کے اندر حلال حرام سب ملتا ہے لہذا وہاں کسی گوشت کو حرام کرنے کے لیے آپ کو ثبوت چاہیے آپ دلیل پیش کریں قرینہ پیش کریں بھئی یہ وجہ یہ گوشت حرام ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ اپنے وسوسے کے نتیجے میں آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے بلکہ اس کو حلال قرار دیا جائے گا لہذا اس کو آپ استعمال کریں اس لئے آج بہت سے لوگ اس حوالے سے پریشان ہوتے ہیں اور ریسٹورنٹ ڈی پوچ ہے اس کے بارے میں یہی کلیم ہے کہ اس کا گوشت بالکل حلال ہے لہذا بہت سے ریسٹورنٹوں کے اندر کھلائے کھایا جاتا ہے اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں اہل اسلام جو اس کو استعمال کرتے ہیں لہذا کسی کسم کے وسوس میں نہ پڑھیں کہ جب مسلمان اس کے بارے میں اس حقیقت کو واضح کر دیتا ہے اور اس کے اندر یہ مسلمان ذمہ داری سے اب کہہ رہا ہے اور یہ حضرت حکم علمان تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بیشتی زیور میں یہ مسئلہ لیکھ دیا ہے کہ مسلمان ذمہ داری سے اب یہ ایک بات کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے لہذا اس کو اب حلال سمجھیں آپ اس کے درہ حرام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ثبوت پیش کریں دلیل پیش کریں ثبوت پیش کریں پھر اس کو حرام قرار دیں بغر ثبوت کے اس کو فتوی گروز کے اس کو حلال قرار دیا جائے گا